موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈینٹس ہمیں مختلف مواقعوں پر اپلیکیشن لکھنا پڑتا ہے جیسا کہ چھٹی کے لیے یا ٹی سی کے اگر ہمیں ضرورت ہوں تو ہمیں ٹی سی کے لیے اپلیکیشن لکھنا پڑتا ہے اگر ہماری ٹی سی گم ہو جائے یا مارکشیٹ گم ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں ڈیپلیکیٹ ٹی سی کے لیے ڈیپلیکیٹ مارک لسٹ کے لیے ڈیپلیکیٹ مارک شیٹ کے لیے ہمیں ارزی تیار کرنا پڑتا ہے ارزی لکھنا پڑتا ہے تو آئیے آج ہم اسی طرح ڈیپلیکیٹ مارک شیٹ کے لیے ڈیپلیکیٹ مارک لسٹ کے لیے ہم کس طرح اپلیکیشن لکھیں کس طرح اپلیکیشن تیار کریں آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں listen attentively and try to understand applying for a duplicate copy of a mark list applying for a duplicate copy of a mark list mark list, duplicate mark list کے لیے عرضی کرنا, duplicate mark list کے لیے درخواست question imagine that you have lost your SSC examination mark list you need a duplicate copy of it urgently write a letter to the Divisional Secretary MSB of SSC and HSC Educational Board Pune 411010 dear students, dear learners listen with concentration and try to understand applying for a duplicate copy of a mark list please question imagine that you have lost your SSC examination mark list you need a duplicate copy of it urgently write a letter to the Divisional Secretary MSB of SSC and HSC Educational Board Pune 411010 dear students, question is imagine that you have lost your SSC examination mark list that you have lost your SSC examination mark list do you have lost your SSCasing mark list and then you have lost your SSC in perspective how does a student matter you have lost your SSC다고 program figure by using SSC documentation you have lost your SSC identification mark list کی ضرورت ہے تو رائٹ لکھئے آلیٹر خط تو دا ڈیویزنل سیکریٹری ڈیویزنل سیکریٹری کو خط لکھئے آف ایم ایس بی مہاراشت اسٹیٹ بورڈ آف سیکنڈری اسکول سرٹیفیکیٹ اینڈ ہائیر سیکنڈری اسکول ہائیر سیکنڈری اسکول سرٹیفیکیٹ ایڈوکیشنل بورڈ پونے فور ون ون زیرو ون زیرو ڈیویزنل پونہ کے ڈیویزنل سیکریٹری کے نام ایک خط لکھئے تو اس طرح ہم خط لکھ سکتے ہیں اس طرح اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں دیکھئے آنسر اگر امتحانی پرچے میں یہ بات ہم اس سے پہلے بہت مرتبہ سمجھ چکے ہیں کہ امتحانی پرچے میں اگر اگر رائٹر کا سینڈر کا نام دیا ہوا پتہ دیا ہوا ہے تو وہی لکھیں اگر نہیں دیا ہوا ہے تو ایکس وائز اٹھ فرض کر کے آپ لکھیں تو یہاں پر ہم نے ویسے ہی لکھے ہیں دیکھئے ہم نے یہاں پر ایک نام دے دیا ہوا ہے جبکہ اس میں نام دیا ہوا نہیں ہے کریم خان گلزہارپورا پیمپلگاہ اور راجہ تو اس طرح آپ ایکس وائز اٹھ لکھیں امتحانی پرچے میں اگر نام نہیں دیا ہوا ہے تو ایکس وائز اٹھ یا اے بی سی فرض کیجئے کریم خان گلزہارپورا پیمپلگاہ اور راجہ اور دیٹ اس طرح لکھیں ہمیشہ اپلیکیشن میں دیٹ اس طرح لکھیں اگسٹ ٹوینٹی سکس ٹو تھاؤزن نائنٹین ٹو اور ٹو کے بعد میں آپ جس کو ٹو کے بعد میں جو ریسیور ہے جسے آپ خط لکھ رہے ہیں تو ان کا پتہ لکھیں دہ ڈیویزنل سیکریٹری دہ ڈیویزنل سیکریٹری دیر لرنرز دیر سٹودنٹس لیسن ونس اگن اپلائنگ فار اڈوپلیکیٹ کوپی آف مارکلیس ڈیویزنل سیکریٹی 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 سیکریٹا HSC Educational Board پونے 411010 آنسر کریم خان گلدار پورا پیمپلگاو راجہ اگسٹ 26 2019 2 The Divisional Secretary 2 To The Divisional Secretary 2 2 کے بات کومہ لگائی The Divisional Secretary Divisional Secretary MSB Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary School Certificate Educational Board Shivaji Nagar پونے 411010 یہ ان کا پتہ ہے Divisional Secretary کا تو اس طریقے سے ہم ان کا پتہ لکھیں اس کے بعد Dear Student Subject مدوہ موضوع مضمون دیکھئے مدوہ موضوع دیکھئے Subject Application Regarding duplicate Markless جو بھی Subject رہتا ہے ہوں Short میں لکھنا چاہے کم سے کم الفاظوں میں لکھنے کی کوشش کرنا چاہے Application Regarding duplicate Markless duplicate Markless سے متعلق درخواست Center Number دیکھئے Center Number Center Number 1626 1626 Seat Number 313 786 اس طرح آپ Number اور sheet number ہمیں دینا ہوگا دیکھئے Formal Formal Letters Respected Sir Respected Sir اس کے بعد دیکھئے ہم اس طرح Application شروع کر سکتے ہیں I I I I I Passed Passed I Passed Passed The SSC Examination SSC کا امتحان From ZP High School ZP High School May ZP High School से SSC کا امتحان Passed کیا پیمپل گاؤ راج پیمپل گاؤ راج سی In March جو بھی یہاں پر جو بھی 2000 اور جو بھی یہاں پر جو year رہیں گا وہ لکھنا ہوگا I have recently I have recently applied for the post of medical representative मैं حالی मे medical representative کے لیے medical representative کے لیے MR کے لیے MR کے لیے درخواست کیا ہوں MR کی post کے لیے درخواست کیا ہوں عرضی کیا ہوں In unreputed company ایک اچھی company میں ایک مشہور company میں and or have been called for an interview اور مجھے interview کے لیے بلایا گیا ہے but لیکن I have misplaced اور lost my ssc examination mark list لیکن لیکن میں نے ssc کی mark list کہیں تو بھی رکھ دی ہے یا وہ گم ہو گئی ہے somewhere کہیں I am not sure مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں ne کہا misplaced کیا اور وہ کہا گم ہو گئی ہے تیس شیٹ most urgently برائے مہربانی مہربانی کر کے مجھے ssc mark sheet کی duplicate copy جلد مجھے جاری کیجئے مجھے دیجئے مجھے issue کیجئے as early as possible جتنی جلدی ہو سکے and or send and or send بھیجئے روانہ کیجئے to the postal address جو postal address as given about جو postal address دیا ہوا ہے اس پتے پر روانہ کیجئے i would be very much obliged to you میں آپ کا بہت مشکور و ممنون رہوں گا میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا Obediently yours Obediently yours یہ signature اور یہ جے تو sender کا writer کا نام Karim Khan Rahman Khan Bachelor of Science B.S.C. Bachelor of Science یہ hun کا qualification Bachelor of Science یہ qualification Dear Students ہم application بہت آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں Listen once again Kindly issue me a duplicate copy of SSC examination mark sheet most urgently as early as possible and send to the postal address as given above I would be very much obliged to you obediently yours Karim Khan Rahman Khan Bachelor of Science Dear Students B.S.A.G.L.E. Good Bye Allah Hafiz B.S.A.G.E. 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 B.S.A.G.E.